کرپشن کسی ملکی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ملکی معیشہ صدھارنے کے لیے چائے کم پینے کا مشورہ دینے والے احسن اقبال زیادہ کرپشن کرنے کا مشورہ دینے لگے دوز ایک دوسرے کو کرپشن کے تانے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کرپشن کے سرٹیفیکیٹ سے نواز جاتا ہے تو ایسے میں دنیا میں ہمارا تاثر آپ سوچئے کیا جاتا ہوگا ہمارے رہبر ایک دوسرے کو کرپ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایماندار کرپشن کا لنک ایکانومی کے ساتھ ہے اور ایکانومی کا لیبرٹی اور ڈیموکریسی کے ساتھ ہے اب پاکستان میں ڈیموکریسی کا لوگوں سے جکین اٹھ رہے کمیونیزم پر ان کا جکین اٹھ رہے اور جو انڈیا ہے اس کے ریلیشنز امریکہ جیسے کنڈیس کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو آج جو سب سے بڑی جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گناہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر دی نمستے دوستو جائے ہند سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو پاکستان کے اندر کرپشن اپنے اروج پر ہے اور پاکستانی منتری اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ تم چائے کم پیو لیکن تم کرپشن بہت زیادہ کرو لیکن ان بھلکھلنڈیوں کو کون سمجھائے کہ کرپشن کم ہوگی تو دیش آگے بڑھے گا تو پاکستانی میڈیا اپنے منتریوں کو کوس رہا ہے کہ کاش یہ بے وقوف ہمارے سروں پر سوار نہ ہوتے کاش آج مودی جیسا پرائیم نیسٹر پاکستان کا پرائیم نیسٹر ہوتا تو آج پاکستان انڈیا کے جیسا آگے بڑھ رہا ہوتا تو آئیں پاکستانی میڈیا کے یہ باکلات مل کر انجوائے کرتے ہیں جہند اب ہر روز ایک دوسرے کو کرپشن کے تانے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کرپشن کے سرٹیفیکیٹ سے نواز آجاتا ہے تو ایسے میں دنیا میں ہمارا تاثر آپ سوچئے کیا جاتا ہوگا ہمارے رہبر ایک دوسرے کو کرپ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اماندار ہوتا اب ناظرین میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کرپشن پر بات نہیں ہونی چاہیے ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کرپشن جیسے سنگین جرم کی نہ صرف نشاندہ ہی ہونی چاہیے بلکہ کرپشن کے خاتمے کے خلاف ہم سب کو بحیثیت قوم مل کر جہاد کرنا چاہیے وزیراعظم بھی اعتصاب کنارے کو بنیاد بنا کر ہی تو اقتدار میں آئے تھے نا دوہزار اٹھارہ میں وہ اسی وجہ سے اقتدار میں آئے تھے ان کی اولین ترجیح کرپشن کا خاتمہ تھا اور اب بھی ہے عمران خان صاحب وقف اقفے سے اداروں کو جناب جگاتے بھی ہیں ان کو کہتے ہیں اٹھو بھائی کرپشن کے مقدمات کے خلاف اپنے ہاتھ پاؤ مارو تو پھر وہ جاکتے ہیں اور ہاتھ پر تیزی سے چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جو کچھ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے وہ کیا ہے کرپشن کسی ملکی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ملکی معیشہ صدھارنے کے لیے چائے کم پینے کا مشورہ دینے والے احسن اقبال زیادہ کرپشن کرنے کا مشورہ دینے لگے کہا اگر بھارت اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تاہم اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے دنیا میں وہ ممالک گنوا سکتا ہوں جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کر کے ترقی کر لی ہماری پالیسیوں کے تسلسل کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اسی برے صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں 2012 میں پی 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 کی گورنمنٹ تھی اس وقت 174 ممالک میں مشتمل انہوں نے انڈیکس بنائی تھی اس میں پاکستان کا نمبر تھا 149 اور آن ہمارا نمبر ہے 140 تو یہ تقریباً میں سمجھتی ہوں برابر ہے یا تھوڑا سا بہتری ہے کیونکہ 180 ممالک سے 140 ہمارے نیچے جو ہے نا وہ 40 ممالک ہے اور جب یہ 2012 میں بنائی گئی تھی اس وقت ہم 140 نمبر پہ تھے تقریباً اور ہمارے سے نیچے جو تھے وہ 34 ممالک صحیح تو مطلب اس کے مورکات کیا ہوتے ہیں آپ کچھ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ظاہرے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بدنوانی ہیں ہر سیکٹر میں کرپشن ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ابھی تو پوری رپورٹ بھی آنا باقی ہے اس کے بعد ہی طے کیا جائے گا ہم نے تو واقعی کرپشن فری پاکستان کا نہ صرف نعرہ لگایا بلکہ کرپشن فری پاکستان بنانے کی جدو جوہت میں ہم کام بھی کر رہے ہیں لیکن حالات اس کے برقص نظر آتے ہیں اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو یہاں پر ہمیں ہر ادارے میں کرپشن نظر آتی ہے بغیر پیسے لیے دیئے یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ آپ کون سے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کا تاثر کچھ ہے میرا تاثر اگر میرا کسی ادارے سے تعلق ہے میرا تاثر یقیناً کچھ اور ہی ہوگا تو یہ اپنے اپنے ذاتی تاثرات ہوتے ہیں جو آپ اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ جو ہسٹرک رپورٹ جس کی آج ہم آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تاثرات جو ہیں یہ برلن میں بیسٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یوز افتر ہے یہ ان کے تاثرات ہیں اور انہوں نے آٹھ یورپین اداروں کے جو آداد و شمار ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو اس پہ یہ رپورٹ بیسٹ کی کیا سی کرپشن زیادہ پاکستان میں ہے اب کچھ لوگ کوئی اس سے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہیں ہونے کے باوجود پاکستان کے حق میں نہیں بول رہی کرپشن کا لنک ایکانومی کے ساتھ ہے اور ایکانومی کا لیبرٹی اور ڈیموکریسی کے ساتھ ہے اب پاکستان میں ڈیموکریسی کا لوگوں سے جکین اٹھ رہا ہے کمیونیزم پر ان کا جکین اٹھ رہا ہے اور جو انڈیا ہے اس کے ریلیشنز امریکہ جیسی کنڈیز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ اب جو امریکہ ہوئے کیپٹلیسٹ ٹیٹ ہے اور جو انڈینز ہیں اب وہ کیپٹلیزم کی طرف موو کر رہے ہیں اس کے وجہ سے جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جلے جائیں گے یہ بات کرتا ہے کہ قائد عظم کرپشن کے سخت خلاف تھے اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج تک کسی نے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے یقین جانیے کوئی قدم نہیں اٹھایا باتیں سب نے کی ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ ہمارے رہبروں پر کرپشن کے الزمات ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کے سارے مقدمات کرپشن کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ انتقامی کاروائی کے نتیجے میں ہی بنائے گئے ہوں گے اور حکومتی جماعت اسی بات کو جواز بنا کر کہتی ہے کہ اپوزیشن کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے حکومت گرانا چاہتی ہے مہنگائی کا صرف رونا ہے اور جبکہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ حکومت نالائک ہے جس نے واہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اس لیے اب حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے کل سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے جو منی بجٹ کہا جائے جس کو یا جو بھی شرائط ہیں ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پوری کرنی ہے اور وہ پوری کر رہیں گے ہم تو پھر ہم جنوری کے اندر وہ فائنلائز ہو سکے گا تو ہم یہ پری کنڈیشنز یعنی اس سے پہلے پہلے ہم نے بجلی کی قیمت اور جو پیٹرول کی قیمت ہے اور باقی ساری قیمتیں ہیں اور یہ سترہ پرسنٹ جی ایسٹی تو یہ کل سے سٹارٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہمارا جو لونے تو وہ مختلف حوالوں سے میں خاصے وزیراعظم سب کے سامنے مختلف چیلنجز ہیں آنے والے جنرے میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی اور یہاں آج مختلف محصوب آفیس کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں کم سے کم دو جگہوں پہ میں نے ایسا دیکھا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کا روٹ چینج کرنا پڑا کیونکہ آگے مظاہرے ہو رہے تھے تجاج ہو رہے تھے سرکاری ملازمین کے تاجروں کے مختلف اور لوگ سڑکوں پہ تھے کہ جی مہنگائی اور اب بھی مہنگائی کی بات وہ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اگلے مہینے جو جب بلز آئیں گے اور جب مختلف معاملات ہوں گے تو پھر اس کے بعد اور قیمتیں کیونکہ حکومت جو وزیراعظم صاحب سے پہلے بھی گزاریسی دوبارہ کہ جو قیمتوں کا چیک رکھنا ہے قیمتوں کے اوپر نظر رکھنا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ایم پی ایس کا اور ایمن ایس کا کام ہے اور ساتھ یہ پھر یہ جو خبریں آئیں اس کی بھی کوئی وضاحت اب تک نہیں سامنے آئی کہ یہ چالیس عرب کی جو بے ذابطگیاں ہیں کرپشن ہے کیا ہے کیونکہ اس میں یہ تو تہہ ہو گیا کہ دو تین باتیں تو بڑی کلیر ہوئی ہیں جو بڑی افسوسناک ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کم کالیٹی کا گھی خرید